دوستو کچھ لوگوں کو پارکس میں جا کے جولے انجوائے کرنے کا بہت ہی شوک ہوتا ہے لیکن ہم آپ کو بتاتے جائیں کہ دنیا میں چند جولے اتنے ڈینجرس ہیں کہ کئی لوگوں نے انہی جولوں کی وجہ سے اپنی جان تک گواہی ہوئی ہے ان جولوں میں بیٹھنے کے لیے کافی ہمت اور دلیری بھی چاہیے ہوتی ہے اور کئی لوگ تو ان ڈینجرس رائٹس میں بیٹھنے کی گلتی تو کر لیتے ہیں لیکن ڈر کی وجہ سے ہارٹ اٹیک کے بعد اسپیٹل بھی پہنچے ہوتے ہیں آج کی اس انٹرسٹنگ ویڈیو میں ہم دنیا کے ٹاپ 5 موسٹ ڈینجرس رائٹس کا آپ کو بتائیں گے ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے نئے آنے والے ناظرین چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں انفارمیٹی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے نمبر 5 زومانجارو ڈراپ آف ڈوم دوستو زومانجارو ڈراپ آف ڈوم ایک دل دہلات دینے والی ڈراپ رائٹ ہے جس پر سواری کرنا سب کی بات نہیں رائٹ کے دوران لوگوں کو چار سو فیڈ کی انچائی تک لے جایا جاتا ہے اور پھر چالیس کلومیٹر فی گھنٹا کی رونکٹے کھڑی کر دینے والی سپیڈ سے نیچے کی طرف فری فال کرتا ہے جسے دنیا کا موسٹ ڈینجر ڈراپ ٹاور مانا جاتا ہے جس پر کمزور دل والے لوگوں کو بیٹھنے سے سختی سے منع کیا جاتا ہے نمبر 4 ایکس سکریم دوستو اگر آپ کو موت کو بہتی قریب سے دیکھنے کا شوق ہو تو لائف میں ایک بار ایک سکریم نامی اس جولے پر ضرور بیٹھئے گا یہ دنیا کا سب سے ڈینجرس اور بہتی دلیر لوگوں کے لیے نویڈا کے شہر لاس ویگس میں 3050 فیٹ اونچی بیلڈنگ پر بنایا گیا ایک جولہ ہے اس رائڈ میں آپ کو ٹرین جیسے ایک رولر کوسٹر پر بٹھایا جاتا ہے اور پھر بہتی تیز سپیڈ سے یہ آگے کی طرف بڑھتی ہے جس سے لوگوں کو لگے کہ یہ آگے کی طرف گر جائے گی اور یہ پروسیس چار سے پانچ منٹ تک بار بار ریپیٹ بھی کیا جاتا ہے دوزار سولہ میں اس ڈینجرس جولے میں بیٹھتے کے بعد ایک پچپن سالہ خاتون ہارٹ اٹیک ہونے سے اسپیٹل پہنچ گئی تھی جس کے بعد اس جولے میں صرف جنگ لوگوں کو بیٹھنے کی پرمیشن ہے نمبر تھری سکائی سکریمر دوستو دنیا کی تیسری موسٹ ٹینجرس رائٹ کا نام سکائی سکریمر ہے جو کہ دکھنے میں کافی ڈینجرس ہے سکائی سکریمر امریکہ میں موجود سکس فلیک تھیم پارک میں موجود بنایا گیا دنیا کا سب سے ڈرامنا اور انچا سونگ رائٹ ہے سکائی سکریمر دوزار شارہ میں سکس فلیک تھیم پارک میں لانچ ہوا جس کی ہائٹ بتر میٹر ہے اس رائٹ میں صرف کچھ چین اور کیبلز کی ہیلپ سے اتنی انچائی پر آپ کو گمائی جاتا ہے سکائی سکریمر اپنے آپ میں ایک کافی ڈینجرس رائٹ ہے کیونکہ اس کی لکھ اور چلنے کا طریقہ رائٹ میں بیٹھے انسان کے رونکٹے کھڑے کرنے کے لیے کافی ہے کئی لوگوں کی اس رائٹ میں بیٹھنے کے بعد کافی بری حالت ہو جاتی ہے اسی لیے کمزور دل کے عذرات کو اس جولے میں بیٹھنے سے سختی سے منع کیا جاتا ہے نمبر ٹو فیلکن فیوری دوستو اب ملیے ہماری ایک ایسی ڈینجرس رائٹ سے جو کہ ایک فری سکائے جمپ ٹاور ہے جو یونائٹی سٹیٹ کے فلوریٹا میں مجود ہے یہ جولہ اتنا ڈینجرس ہے کہ اس میں پہلے آپ کو تین سو تیس فیٹ کی انچائی تک لے جایا جاتا ہے اور پھر اتنی انچائی پر جا کے یہ جولہ سو کلومیٹر فی گھنٹا کے تیز فیٹ سے نیچے آتا ہے اتنا ہی نہیں اتنی تیز فیٹ کے ساتھ نیچے آنے کے ساتھ ساتھ یہ نائنٹی ڈگری تک انسان کو گماتا بھی ہے جو اسے اور ہی ڈرامنا بناتا ہے نمبر ون بنسی رولر کوسٹر دوستو یوں تو آپ نے شاید کئی طرح کے رولر کوسٹر سنے اور دیکھے ہوں گے لیکن یونائٹی سٹیٹ کے کنگز آئی لینڈ میں مجود یہ رولر کوسٹر دنیا کا سب سے لمبا اور تیز فیٹ کے ساتھ موسٹ دینجرس رولر کوسٹر بھی مانا جاتا ہے یہ رولر کوسٹر اتنا ڈینجرس ہے کہ کئی لوگوں کو اس میں بیٹھنے کے بعد ہارٹ اٹیک تک ہو چکا ہے دوزار تیرہ میں جب یہ رولر کوسٹر سٹارٹ کی گئی ٹھیک چھ ماہ بعد بہت تیز فیٹ کی وجہ سے اس کوسٹر کا ایک باکس پٹری سے اتر کے گر گیا جسے ایک لڑکی کی موت بھی ہوئی تھی اس کے بعد دوزار پندرہ میں اس ڈینجرس رولر کوسٹر میں کافی سیفٹی امپرومنٹ کے بعد عوام کے لیے دوبارہ کھولا گیا دوستو یہ تو تھی دنیا کی ٹاپ فائیب موسٹ ڈینجرس رائیڈ آپ ان پانچ میں سے کس رائیڈ میں بیٹھنا فسند کریں گے کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک فی ایمان اللہ